موسیقی 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 یا جو یہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں یا جو اند بھکتی کرتے ہیں اس میں وہ سامنے والے کا زیادہ فائدہ اٹھا دیتے ہیں کیونکہ آگیا تو وہ سامنے والے کی ہی مان رہے ہیں یعنی تم نے ایسا کیا تو ہم نے ایسا کیا اپنا کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے اگر تین نارے لگائے تو ہم نے تین سو لگائے تو سامنے والے نے اگر جیسا اکسا دیا وہ ایسا آپ نے کر لیا یہ ٹھیک ایسی ستھی ہے کہ اگر بندر کے ہاتھ میں کنگا آ جائے اور بندر سے بال کڑوانے ہوں اس کے بندر کے تو آپ کنگا لے کے ہاتھ میں بندر کو دکھا کے اپنے بال کاریے بندر آپ کی نکل کرتا ہوا اپنے بال بھی کارنا شروع کر دے گا آپ کنگا فینک دیں گے تو وہ کنگا جوڑ سے فینک دے گا اس طرح سے جو ریٹیلیٹر ہوتے ہیں یا پرتی وادی ہوتے ہیں یا پرتی ہنسک ہوتے ہیں یا جو اند بھکت ہوتے ہیں ان کا اپنا دماغ اپنا برین جیرو ہوتا ہے وہ دوسرے کو دیکھ کر کام کرتے ہیں ان میں جوس اور ان میں تاکت زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہ زیادہ کرتے ہیں اور اس کو وہ اپنی وجہ اور اپنی جی مانتے ہیں اسی کا دکھ ہے اور اسی کا ڈر ہے کیونکہ اس سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ایک تو کورونا میں جو لاکھوں لوگ موت کے موہمے جا رہے ہیں اور لاکھوں لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں پوری دنیا میں بابا ساپ کا جنرمین کالا دیوست کوشت ہو جائے گا کہ جب ساری دنیا مر رہی تھی تب بابا ساپ کے جو یہ اندھ بھکت تھے یا یہ پٹی ہنسک وادی تھے یا پٹی وادی تھے یا یہ ریٹیلیٹر تھے انہوں نے اپنی بدھی کا استعمال نہیں کرتے ہوئے اور اس کو خوب دھوم دھام سے سڑکو پر منایا اور خوشی کا جسم منایا یہ ایک کلنک ہو جائے گا دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جو گروپ میں اور سمہوں میں لوگ آئیں گے ان کو کورونا ہونے کے پورے پورے چانس ہے کیونکہ کورونا بہت تیری سے بڑھ رہا ہے اور تیسرا نقصان اس کا یہ ہوگا کہ یہی جو اندھ بھکت لوگ تھے جو ریٹیلیٹر تھے جو فیس بک پہ اور جو یوٹیوب پہ بار بار اس بات کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو ایسے موقع پہ بھی ان لوگوں نے محمدتی جلائی یا ایسے موقع پہ انہوں نے شور شرابہ کیا یا ایسے موقع پہ انہوں نے دیوالی منائی جو آلوچنا کی تھی وہ آلوچنا دس گناہ ہو کے جیون بھر ملے گی تو یہ تین بڑے بڑے نقصان ہوں گے جو کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے پورے بھرپائی نہیں ہو سکتے یہ چنتہ ان کی باجیف ہے اس چنتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو انویائی ہیں انویائیوں کو سمجھنا چاہیے کیونکہ اندھ بھک سے جو اوپر کی سیڑنی آتی ہے وہ آتی ہے انویائی کی یا فولور کی یا جو انوصر کرتے ہیں جو باوہ صاحب کی بات کو مانتے ہیں انویائیوں میں ایک بات بڑی کومن آ رہی ہے کہ یہ سارے انویائی آپس میں ٹیلی فون پر یا جو آج کی ڈیٹ میں انٹرنیٹ پر سوگیدہ ہے میٹنگ کی اس پر یہ آپس میں چٹچائیں کر رہے ہیں اور یہ چونکہ ان کو شوق ہے میٹنگ کرنے کا اور باروار اپنی بات کرنے کا یہ انویائی بہت سارے گروپ میں بٹے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بہت سارے گروپ ہیں کچھ بڑے گروپ بھی ہیں اور سب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں ان کی کوئی کومن بات نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم اس کو گھروں میں منائیں ایک دیا جلائیں کوئی کہتا ہے تین دیا جلائیں کوئی کہتا ہے کہ خوب آرتی اتاریں کوئی کہتا ہے کہ بائیس پر تگیائیں گائیں کوئی کہتا ہے دسیوں ہجار گروپ بنے ہوئے ہیں اور وہ دسیوں ہجار ان کی صلاح اور مسورہ ان انویائیوں کا آ رہا ہے یعنی وہ سڑک پہ اتنے کی بات تو نہیں کر رہے ہیں مگر گھر میں منانے کی کر رہے ہیں اور جائشتی بات ہے کہ جب وہ گھر پہ منائیں گے تو وہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے بابا ساپ کا جہنتی بہت دھومدام سے منائیا تو وہ اپنے فوٹو اور ویڈیو بھی ڈالیں گے یہ فوٹو اور ویڈیو پوری دنیا میں جائیں گے پوری دنیا میں اس بات کا میسیج جائے گا کہ بھارت میں کچھ لوگوں نے دنیا میں مرنے والی موتوں میں اپنے جو اپاسے ہیں یا جو اپنے دینے والے ہیں ان کا جرمدن منایا اور اتنی دھومدام سے منایا اور یہ ان کے فوٹو ہیں یہ بات بھی درج ہوگی پوری دنیا کے اندر اور پوری دنیا میں جائے گی کیونکہ یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوگی کیونکہ بابا ساپ ہوتے تو دکھ میں شریک ہوتے دکھ میں شریک ہونے کا کوئی قائدہ آنا چاہیے تھا یہ انویائی کی بات ہے اور جو اس سے اوپر کا لیول ہے وہ لیول ہے وہ ہے بدھیمان کا انٹرولیکشل کا سمجھدار کا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاف انٹرولیکشل آدھا بدھیجیوی میں نے ایک ویڈیو بھی آدھا بدھیجیوی بنائی ہے آپ اس میں دیکھ لینا کیونکہ یہ پورے بدھیجیوی کہیں آتے نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ان چھوٹے 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 یا بڑے جتنے بھی سمو ہیں ان کا نیتہ تو کرتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی پوزیشن کوئی نہ کوئی آفیس بیئرنگ یا کوئی نہ کوئی پوشٹ انہوں نے ہولڈ کی ہوئی ہے اور یہ بڑی سانسے اپنی بدھی بتاتے ہیں اور اپنے بدھی کا کام کرتے ہیں اور باوہ ساپ کے ان سے بڑے کوئی انویائی اور ان سے بڑا کوئی بدھیمان بھارت میں ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے ایسا ان کا ویسواس اور ایسا ان کا یقین ہے اور یہ یقین اس لیے بھی گاڑا ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگ ان کو سنتے بھی ہیں اور ان کی بات مانتے بھی ہیں تو وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے اور وہ سب اپنی اپنی بات کو بتاتے ہوئے ابھی تو سمیں اور بھی ہے تینچا دن کا کچھ نہ کچھ ان کا آئے گا جائے گا بدلے گا مگر ایک بات جو سوچ نیکھی ہے اور جو بہت امپورٹنٹ اور گمبیر ہے اس بات کو آپ دھیان سے سنیے کہ بھارت میں اس سے زیادہ مشکل پوری دنیا میں سمیں نہیں آنے والا ہمارے جیونکال میں پوری دنیا بند ہو گئی پورے دنیا کے جہاں جڑنے بند ہو گئی ریل اڑنی چلنی بند ہو گئی بسیں بند ہو گئی سڑکیں سونی ہو گئی کاروبار جو تھے وہ سارے بند ہو گئی کروڑوں کی سنکھیا میں جو مزدور ہیں بیروزگار ہو گئے چالیس کروڑ کی تو ریپورٹ ہے کہ بھارت میں ہی بیروزگار ہے اور ابھی کئی مہنے تک یہ چلے گا بھی کیونکہ یہ جو سردیوں سے آرمب ہوا ہے نومبر دسمبر سے آرمب ہوا ہے تو ابھی تک یہ کابو میں نہیں آیا ہے بھارت میں تو ابھی شروع ہوا ہے تو یہ بہت بڑا ہے لاکھوں مزدور جو دلی ممبئی یا بڑے بڑے سہروں سے پلان کر کے گئے وہ اپنے اسٹیٹ اور گاؤں کے بہاری پڑے ہوئے ہیں دوسرے اسٹیٹوں نے ان کو لیا نہیں بہت سارے لوگوں کی جو مرتو ہے وہ آتے جاتے ہی راستے میں ہو گئی بہت سارے لوگوں کے لیے ابھی آگے کا کھانا بھی ملنا تھوڑا کٹھن ہے سب تک پہنچ نہیں پا رہا ہے اس کے علاوہ جو بیماری کی مار پڑے گی وہ الگ ہے انہیں سب کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی اسٹرکچر یا کوئی بھی ایسی سنسطح ہماری نہیں ہے جو ان کو سانتنا دے سکے یا ان کو صحیح ڈائیکشن دے سکے یا ان سے بات کر سکے یا یہ یہ لوگ ان سے بات کر سکے میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہاف انٹلیکٹل جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے انویای تو ہیں مگر بابا صاحب کی اس بات کو نہیں مانتے کہ سنگٹت رہو یہ کبھی سنگٹت نہیں ہوتے اتنی بڑی آبدہ میں بھی انہوں کا کوئی سینٹلائز سسٹم نہیں ہے بھارت میں جتنے بھی بدھش لوگ ہیں یا جتنے بھی بدھ کے ماننے والے لوگ ہیں یا جتنے بھی راجنیدی پارٹیاں ہیں خاص طور سے نیچے کے لوگ لوگوں کی جو دوے کچھ لے لوگ ہیں ان کی گریبوں کی یا جتنے بھی سکاری کرمچینیوں کے سنگٹن ہیں یا جتنے بھی دل بل سینہ کے ولنٹر کے سنگٹن ہیں ان کا کوئی سینٹلائز سسٹم نہیں ہے وہ اپنا تھوڑا تھوڑا جو مدد ہو سکتی ہے وہ مدد کر رہے ہیں اور اس کے فوٹو آپ لگاتا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا مدد کر رہے ہیں کیا نہیں ہے مگر ایسا سسٹم نہیں ہے سینٹلائز کینگٹر اکرت جہاں وہ سکار سے بات کر کے یہ کہہ سکے کہ اس بورڈر پر اتنے لوگ فسے ہوئے ہیں یا یہاں اتنے لوگوں کو کھانا پہنچنا ہے یا یہاں اتنے لوگ بیمار ہو گئے یا یہ لوگ پیدل جا رہے ہیں تو ان کے لیے بس یا ریل یا ہوای جھاچ چاہیے یا ان کو پیسہ نہیں ہے تو ان کے پاس پیسہ چاہیے اگر ان کے پاس دوائی نہیں ہے تو دوائی چاہیے وہاں پانچ لوگ پڑے ہیں تو ان کے پاس نہ فون ہے نہ کوئی خبر ہے وہاں کیسے پہنچیں ایسا کوئی بھی سینٹلائز سسٹم ان ہجاروں بنی ہوئی سنستاؤں کا کہیں پورے بھارت میں نہیں ہے یہ جتنی سنستاؤں ہیں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے دسمن نے ہم کو دسیوں ہجار جاتی میں بانٹ دیا آپ کے دسمن نے آپ کو دسیوں ہجار جاتیوں میں بانٹ دیا اور سارے کارے کرتاں کو یہ پڑھاتے ہیں تو آپ نے کہا کیا آپ نے دسیوں ہجار سنگھنوں میں بانٹ دیا آپ کے سنگھن کیا کرتے ہیں میرے سنگھن کا جو میرا گلام کارے کرتا ہے جو میرا ماننے والا ہے یا جو میرے لیے پیسہ کھٹ کر کے لیاتا ہے یا جو میری بات کو آگے بڑھاتا ہے وہ کسی دوسرے آدمی سے نہ ملے جا کے نہ ہی دوسرے سنگھن میں بات کرے دوسرے سنگھن کی ہمیں سب برائی کرے اس کے نیتا کی برائی کرے اور اس کے نیتا کو نیچا دکھائے کہیں جائے تو چطرائی سے اس بات کو جسٹیفائی کرے کہ ہمارا نیتا بہت اچھا ہے تو کہتے کیا ہو پڑھاتے کیا ہو پڑھاتے یہی ہو کہ جو ہمارا دوسمن ہے اس نے ہمیں جاتیوں میں چھے جار سانسو تیتالیس جاتیوں میں باتا ہوا ہے تو آپ نے کتنی سنگھن باتا ہوا ہے دسیو ہجار سنگھن جو جاتی جیسے بنایا ہوئے ہیں وہ بھی سوچل کرتے ہیں آپ بھی پیسہ لیتے ہو وہاں سے بھی کوئی ریجلٹ نہیں آتا ہے آپ کے یہاں سے بھی کوئی ریجلٹ نہیں آتا ہے کوئی سولیت نہیں ملتی ہے آپ سویم سمگونیتا ہو کہتے ان کو ہو مگر سارا اسٹرکچر آپ ہی کرتے ہو آپ جن کو گالی بکتے ہو جن کو دوسمن بناتے ہو ٹھیک وہی کام آپ کر رہے ہو آپ کا کوئی سینٹرل سسٹم نہیں ہے آپ کا کوئی بکھرہ نہیں ہے آپ کی ایگو اور اہم اتنا زیادہ ہے کہ اس کورونا کی مہاماری میں بھی آپ سب اکھٹے ہو کر کوئی میچز نہیں دے پائے آپ نے ایمین اکھٹے ہونے کا سوچا بھی نہیں ہے کہ اکھٹے ہو کے انہیں دسیوں کروڑ لوگوں کو چالیس پچاس کروڑ لوگوں کو ساٹھ سٹرکوڑ لوگوں کو کوئی اچھا سا میسیج دیتے ہیں جس میں ان میں جوس بھڑ جائے اتنی سوچ اور اتنی سمجھ تک نہیں ہے آپ کے پاس میں آپ کا کوئی سینٹرلائز دھارمک سسٹم کا کہیں سے کوئی ڈائیکشن ملے ایسا نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو جتنے بھی بودھشت ہیں ان بودھشتوں کا ایک پورے انڈیا کا سینٹرلائز سسٹم ہو اور وہاں سے ساری صلاح مل جائے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے یہ مدد ایسے پہنچ نہیں ہے جس کو پیسہ دینا ہے وہاں دے دے اور مدد پہنچ جائے آپ کے کہیں بھی ایسے کوئی دل بل سینہ سنگھن یا کوئی بھی جو فورس کا یا والنٹر کا یا ٹائگر فورس کا یا پین تھر کا کہیں بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے سب ہجارہ ٹکڑوں میں بکھرے پڑے ہیں ٹھیک ایسے ہی سرکاری کرمچانوی کی حالت ہے ایسے ہی ٹھیک جو ریٹائر لوگ ہیں ان کی حالت ہے ایسے ہی جو آپ کے مزدور سنگھن ہیں ان کی یہ حالت ہے تو حالت یہ ہے آپ بدھی جیوی کی ہونے کی ویسے کہ ایک میسز تک آپ کا سینٹرلائز نہیں آ پایا ابھی تک سب لوگوں کا ٹیلی فون پہ آ جاتا یا یوٹیوب پہ آ جاتا یا کونفرینس پہ جاتا یا اکفار پہ جاتا کہ ہم سب لوگ ایک ہیں اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ اب یہ باوہ ساپ کی جینٹی ایسے منائی جائے ہجاروں سنٹھن تو ہجاروں بات ہے لوگ پورے بھرمت ہیں کہیں نقصان ہو جائے گا جو جوس میں لڑکے ہیں وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے ان کو جانتا ہی نہیں ہو پائے گی کرونا فیل جائے گا لینے کے دینے پڑ جائیں گے تو آپ اس سے اوپر کی سٹیج میں آئیے اوپر کی سٹیج ہے سب سے اوپر کی پرگیاوان یا پہیانوان پہیانوان وہ سنگ اور وہ سمو تھا جو بھگوان بدھ نے بنایا اور جس کی باوہ ساپ ترپنا کرتے تھے اور جس کا باوہ ساپ نے آدیس دیا کہ آپ کو پرگیاوان بننا ہے پہیانوان بننا ہے بسکلی آپ کو جتنا ہے وہ بدشت بھارت نہیں نہیں بنانا ہے آپ کو بہت دیگ بھارت بنانا ہے کیونکہ یہ پہیانوان بھارت بنانے کے لیے باوہ ساپ نے پوری لڑائی لڑی کیسے اس کو پرگود بھارت بنایا جائے کیسے اس کو انٹلیکشل بھارت بنایا جائے جو جینورن ہونا چاہیے اس کے لیے آپ سبھی چودے اپریل تک جتنے بھی دسیوں ہزار سنگٹنوں کے آپ نیتہ ہیں آپ پہل کیجئے آپ میٹنگ کیجئے آپ کیسے کیجئے ہم آپ کے لیے میٹنگ نہیں ارنج کرنے والے ہیں آپ سمجھدار ہیں جانکار ہیں اگر آپ میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ آپ اکھٹے ہو سکیں اگر آپ میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ آپ سنگلت ہو کے اسے کرونا جیسی مہاماری میں بھی ایک سمجھ ایک سنٹلائس سسٹم بنا سکیں اگر آپ کے اہم اتنے زیادہ ہیں کہ کروڑوں لوگ بننے والے ہیں یا مر رہے ہیں میں بندنے کی جرود نہیں ہے آپ نے جو سنگلت بنائے ہوئے ہیں آپ نے جو محنت کی ہے ہم اس کی ارہوشنا نہیں کر رہے مگر وہ جب تک یہ کھٹے نہیں ہوں گے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ 14 اپیل کو باوہ ساپ کے سمجھ ہمیں یہ گفٹ دیجئے یہ اپاہ دیجئے پورے بھارت کو ایک سانترہ دیجئے پورے بھارت کو ایک خوشی کی لہر دیجئے جس سے کہ وہ اپنی بیماری سے لڑ سکے کورونا سے لڑ سکے کہ گریبوں کا جو دوے کچھے لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے اب سارے جتنے بدھی جیوی ہیں وہ پرگیاوان ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے اہم اور ایگو تیاغ دی ہیں اب وہ سب ایک ساتھ مل کے کام کریں گے سینٹرلائید جو سسٹم ہے وہ یہ ہے اور ہمارا پورے بھارت کو یہ نیم ہے اور یہ آدیس ہے کہ 14 اپیل ایسے منائی جائے مرنہ 14 اپیل ادھر جائے گی ہم آپ کو 14 اپیل کے بعد بائے بائے کر دیں گے ہمیں کسی سنگھن کی آوستکتہ نہیں ہے ہمیں کسی ایسے نیتہ کی آوستکتہ نہیں ہے جو ایگو سے اور اہم سے بھرا ہو ہمیں ایسے کسی کاریکرٹہ کی آوستکتہ نہیں ہے جو اپنی پوشٹ کو بچانے کی لیے اپنے نیتہ سے یہ نہ کہہ سکے کہ اکھٹے ہو جائیں ہمیں ایسے کسی بھی انویائی کی جو اتنی ہے جو اندہ ہو جو اندھویسواسی ہو جو اپنے نیتہ میں اندھویسواسی کرتا ہو کیونکہ اگر 15% SC بھی اکھٹے ہو جاتے ہیں اور 7% HD بھی اکھٹے ہو جاتے ہیں تب بھی سالے 22% لوگ ہی اکھٹے ہو پائیں گے کام اس کے بعد بہت زیادہ ہے پورے دیش کو مجبورت کرنا ہے نمسکار آپ کو جی بھیم آپ کو نمو گدھائے آپ کو بائے بائے آپ کو گڑبائے ہمارے نیتہ آپ تب ہوں گے جب اکھٹے ہو جائیں گے ورنہ ہمیں مت کہیے کہ آپ اکھٹے ہو جائیے آپ اکھٹے ہو جائیے کیونکہ آپ اکھٹے نہیں ہوتے ہیں آپ کو سبھی کو بہت 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 باوہ ساپ کی جینطی کی منگل کامنا ہے وشمہ شانتی ہو وشمہ کرونا کی مہا ماری ختم ہو بھگوان بودھ کا جو رتن سوت ہے وہ فلی بھوت ہو بھگوان بودھ نے جو رتن سوت سے جو پوری ویسالی کے اندر مہا ماری بہتی سیگر شانت کر دی تھی اسی پڑھن پہ کام ہو ڈاکٹر اور جتنے بھی ہمارے سہیوئی کرمچاری ہیں ان کو بہت بہت سکرامنا ہے منگل کامنا ہے جتنے بھی لوگ صفائی کرمچاری ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا جو پولیس ہے یا سینا ہے یا جو سرکاری چھت میں لگے ہوئے ہیں یا پرائیوٹ چھت میں لگے ہوئے ہیں پورے دیش کی طرف سے ان کو منگل کامنا ہے باوہ صاحب کی جنتی پر ہم ایسی منگل کامنا کرتے ہیں کہ یہ جو پرتھوی میں آگ لگی ہوئی ہے یہ شانت ہو جائے جتنے بھی پرتھوی کے پرانی ہیں وہ سب کے سب وہ منصرے کا لاب کریں اور منصرے کا پرتھوی کے پرانی ہیں